اسلام علیکم میٹیو فرینڈ میں یہ ویڈیو میں ساکتا ہوں پاکستان اگری کلچر ریسرچ کانسل میں کافی جوپ کا اعلان ہوئے تو اس میں سائنٹیفک افیسر ایک جوپ دوسری ہے اسسسٹنٹ سائنٹیفک افیسر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایڈ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں آن لائن آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور سائنٹیفک افیسر یہ دونوں ریگولر جوپ ہیں ان کی ایج لیمٹ بھی لکھی ہوئی ہے نمرا پوسٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور آن لائن میتھر بھی بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے ڈیر فرینڈ نیچے ڈریس بھی لکھا ہوا ہے آپ یہ کال کر کے بھی کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سمعی نہیں آ رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ڈیر فرینڈ اس میں یہ پاکستان اگری کلچر ریسرچ کونسل ہے اس میں یہ دو جوبز ہیں اس میں ہم اپلائے کریں گے تو میں آپ کو یہ اس کی ویب سائٹ کا لنک جو ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ کوئی لنک جو ہیں اس لنک پر کلک کریں گے تو ویب سائٹ پر موو آن ہو جائیں گے اس ویب سائٹ پر ہم اپلائے کریں گے اس کے لئے ڈیر فرینڈ ون تھوزن رپیز آپ کو چاہیے ہوں گے آپ نے یہ ڈرافٹ بینک ڈرافٹ بنانا ہے جو کہ بینک میں جائیں گے وہاں ایک فارم فل کریں گے اور آپ انہوں میں بتائیں گے کہ بینک ڈرافٹ بنوانا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 1500 سے 1600 آپ کے رپیز ہونے چاہیے تب بھی آپ ون تھوزن کا ڈرافٹ بنوا سکتے ہیں اور اگر ڈیر فرینڈ یہ دیکھیں آپ نے دو جوب کے لئے بلائے کرنا ہے تو دونوں جوب کے لئے آپ کو بینک ڈرافٹ بنوانا پڑے گا ڈیر فرینڈ آپ نے یہ والی ویب سائٹ کو اون اوپن کر لینا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جوب ہیں اس میں ڈیر فرینڈ یہ دیکھیں سائنٹیفک آفیسر ہے تو اس میں یہ کافی سارے ریلیٹر فیلڈ ہیں جو مطلب اکیلے اگری کلچر والے ہی اولائی نہیں کر سکتے اس میں جو سائنٹیفک آفیسر ہے اس پی ایس زیرو ایٹ والی سکیل والی جوب اس میں جو ہے نا وہ 32 ایج لیمٹ ہے اور اس میں ایم فیل والے اولائی کر سکتے ہیں ایم فیل کے میں یہ کافی سارے ریلیٹر فیلڈ دی ہوں ہیں پلانٹ سائنسز ہے انٹومولوجی ہے پلانٹ پیتولوجی ہے اگری کلچر کے ریلیٹر سارے فیلڈ ہیں سوشل سائنسز کے بھی ہیں انجینرنگ کے بھی ہیں انیمل سائنسز کے بھی ہیں اور سوالوجی بوٹنی فشریز فوڈ سائنس ٹکنالوجی کافی سارے فیلڈ ہیں تو اس میں ڈی وی ایم والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ڈیفرنس یہ دوسری جوب ہے اس کے لیے بھی اس کے لیے گریجویشن چاہیے ڈیفرنس آپ نے کرنا ہے اس طرح ہے بینک ڈرافٹ بنوانے کے بعد یہاں پہ آئیے دیکھیں آکے آن لائن اپلائی کرنا ہے جیسے آپ آن لائن اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو پرینٹ نکالنا ہے پرینٹ لے کے ساتھ بینک ڈرافٹ کی کوپی لگا کے آپ نے انہیں کوریئر کر دینا تو ڈیفرنس میں آپ کو جہاں وہ ایک سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا یہاں پہ کریئر میں آئیں گے آن لائن پورٹل پہ آئیں گے یہاں پہ یہ پی اے آر سی کا پورٹل اوپن ہو جائے گا ڈیفرنس آپ نے پورٹل جو اوپن کر کے تو آپ پہلی دفعہ اس میں بلائی کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں لوگن کے نیچے ریجسٹر ہیئر کا بٹن ہوگا تو ریجسٹر ہیئر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈیفرنس دیکھیں آپ اپنا نیم لکھیں گے فل نیم لکھیں گے فادر نیم لکھیں گے ڈیٹا برتھ لکھیں گے اس کے بعد سی این ایسی لکھنا ہے ویڈوٹ ڈیشیز لکھنا ہے آپ نے اس میں ڈیشیز جو دو ہوتی ہیں وہ نہیں ڈان دیں آپ نے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ چوز کرنا ہے ڈیفرن پاسورڈ آپ نے کوئی سٹرونگ پاسورڈ اپنا نیم لکھیں گے کوئی بھی نمبر کانٹنگ والے نمبر اس کے بعد آپ نے کوئی ایک لیٹر بڑا کیپٹل بھی یوز کرنا تو پھر اس طرح پاس اڑا کریں گے کونٹیکٹ نمبر آپ نے اور اپنی جی میل اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے لکھنی ہے کیونکہ اگر یہ آپ نے غلط لکھ دی تو یہ صحیح نہیں ہوں گی ایک دفعہ یہ ہوں گی اور آئیں اس پہ ہی آپ کو ساری کوئی انفرمیشن وغیرہ دیں گے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں درست ہوں تاکہ جب وہاں سے کونٹیکٹ کریں یا کوئی ٹیسٹ یا انٹرویو کی معلومات دیں تو آپ تک پہنچ سکیں اس کے بعد دیگر فرنڈ جیسے ہی آپ جو اب ریجسٹر ہو جائیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے ساری انفرمیشن ڈال کر ریجسٹر ہو گیا ہوں اب میں نے وہی سی این اے سے یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کا ہوگا جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت یوز کیا ہوگا جیسٹریشن نمبر اور ساتھ میں میں نے پاسورڈ لکھا پاسورڈ لکھ کے لوگن کر لینا یہ دیکھیں لوگ میں لوگن ہو گیا جیسے وہ بتا بھی رہا ہے ساری اپنی پروفائل پہلے کمپلیٹ کریں مطلب ایڈوکیشن ڈیٹیل ڈالیں ڈومیسائل ڈالیں اس کے بعد ساری ڈیٹیل ڈالنے کے بعد اکیڈیمک کے ایڈوکیشن کمپیوٹر سکل ساری ہے کہ ون بائی ون آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو آویلیبل جوبز ہیں جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد اپلائے کرنا ہے اگر آپ نے پہنے ڈریکٹ جا کے اپلائے کر دیا تو پھر وہاں کی انفرمیشن کوئی بھی سیوڈ نہیں ہوگی تو یہ انکمپلیٹ ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے پرسنل پروفائل ہے نیچے جائیں پرسنل پروفائل یہ دیکھیں ساتھ میں ایڈیٹ کا اپشن دیا ہوا ہے ایڈیٹ پہ کلک کریں تو یہ ویب سائٹ تھوڑی سی سلوٹ سلتی ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ کونیکشن صحیح ہوگا تو جلدی اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں اوپن ہوگی اس میں آپ نے اپنی فل نیم فادر نیم یہ سب کچھ چیزیں دیکھ لینی ہے آپ نے اچھے طریقے سے لکھ لینے ہیں جنرل ڈیسیبیلٹی ہے تو یہ بھی سلٹ کر لیں پوسٹل اڈریس آپ نے اور اپنا نمبر ہون نمبر پوسٹل اڈریس پرمنٹ اڈریس یہ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے لکھنا ہے کیونکہ جب وہ آپ کو کوئی چیز بھیجیں تو آپ کے پتے پہ پہنچ سکیں یہ ساری انفرمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد دوبارہ پیچھے جانا ہے یا سیو اینڈ کانٹینیو پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے پرسنل پروفیل جو آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ایڈیوکیشنل ڈیٹیل ڈال لیے اگر آپ سکیپ کریں گے تو کچھ انفرمیشن آپ سے رہ جائے گی پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا یا آپ سنڈ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکشن انکمپلیٹ رہے گی اب آپ نے اکیڈمک ریکورڈ میں کلک کرنا ہے اس کو کلک کر کے اس میں سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے ہائی ایس ڈگری لکھنی ہے اگر آپ اس پی ایس ڈیرو ایڈ سکیل کے لیے اپلائے کر رہے ہیں سائنٹیفیک آفیسر کے لیے تو آپ نے اپنی ایمفل والی ڈگری جو ہیں وہ ڈالنی ہے اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک گریجویشن ہے ہائی ایس ڈگری میں ایمفل نہیں ہے تو پھر آپ نے اوپر ہائی ایس ڈگری میں سب سے پہلے جو گریجویشن کی ڈیٹیل ڈالنی ہے گریجویشن کی ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد ہے جو ہے وہ آپ نے ایف ایسی پیرامیٹرک اس میں جی گریجویشن کی یا ایمفل کی جو بھی آپ نے ڈالنے سے پہلے جو ہائیسٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے ڈگری ٹائٹل لکھنا ہے ڈگری ٹائٹل میں آپ نے فل لکھنا ہے جو ڈگری کیوں پر منشن ہوگا بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے تو بی ایس کمپیوٹر سائنس اگر بی ایسی اونر ذکری کلچر ہے تو بی ایسی اونر ذکری کلچر اگر آپ کا بی ایس زوالوجی ہے تو بی ایس زوالوجی اس طرح کمپلیٹ لکھنا ہے اس کو شورٹ فارم میں نہیں لکھنا اس کے بعد یہ لکھ لیں گے پھر آپ نے میجر بھی آپ نے لکھنا ہے کہ بی ایس زوالوجی ہے تو اس میں میجر آپ کا فشریز ہے کیا ہے انیمل ہے انزیٹس ہے جو بھی ہے وہ لکھنا ہے تو وہ لکھنے کے بعد وہ پھر آپ نے ایکسپارٹیز اپنی بتانی ہے کہ میں نے آپ نے اس ڈگری میں کون کون سے کام کی ہے کون سی اس میں آپ کو ability ہے اس ڈگری میں تو وہ ساری آپ نے اپنے تجربہ جو ہے وہ سارا آپ نے experience یہاں پہ فارم جو آپ بیان کر دینا ہے فشریز پہ لکھ سکتے ہیں جو آپ نے research وغیرہ کوئی کی ہے تو اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں cotton research کی ہے تو اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ بھی ساری information ڈالیں گے بعد آپ نے work experience لکھنا ہے work experience میں آپ نے کوئی بھی job کی ہے تو اس کا name لکھ دیں کمپنی کا name لکھ دیں اس کے بعد آپ نے کب start کی کب ختم کی اگر ابھی کر رہے ہیں تو up to date یا آج ویڈیڈ یا سیلیکٹ کر کے تو یہ بھی save کر سکتے ہیں آگے computer skill میں آپ بتا سکتے ہیں programming میں اگر آپ کے پاس کوئی جاوا script یا کوئی اس طرح کی language آپ نے کی ہوئی ہے تو وہ computer کی جو ہم انہوں detail میں شامل کر دیں اس کے بعد اگر آپ کی کوئی publication ہے تو وہ بھی enter کریں اس کے بعد یہ ساری profile complete ہو جانے کے بعد available jobs اوپر آ رہا ہوگا available jobs کے بعد کب کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹریس بھی دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے یہ اپنی application جب apply یہاں پہ کریں گے یہ پہلی جو میں اسے view کریں view کریں گے جب تو یہ open ہو جائے گا open ہو جائے گا تو وہاں سے یہ دیکھیں apply کا option شو ہو رہا ہوگا جیچے apply کا option ہوگا یہ آپ dear friends یاد رکھیں کہ اس میں secret والے اگر آپ کے کسی بھی subject میں last degree میں اگر اس کے subject میں secret آیا تو آپ اس میں apply نہیں کر سکتے اس میں آپ نے apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا time لے گا جب آپ اس پہ apply کریں گے تو اس کے بعد next window شو ہوگی next window میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دھیان سے different وہاں پہ agree پہ دو کریں گے آپ یہ ابھی آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنی end میں اپنی application کو submit کرنے کے بعد print زور کر لینا اور print a4 size پہ کرنا ہے اور print کر کے اسی فارم کو اپنے جب آپ نے signature کرنے اس فارم کو print کر کے signature کر کے تو اس کے بعد آپ نے وہ فارم جو ہے نا وہ bank draft جو آپ نے bank سے لیا ہوگا وہ ساتھ لگانا ہے ساتھ میں یہ application فارم لگانا ہے اور اس کو آپ نے post post کر دینا اس نیچے والے address پہ یہ address پہ آپ نے post کر دینا پی آر سی کو پاکستان agriculture research council کو تو different یہ جیسے ہی میں نے یہ دیکھیں اس میں apply کیا تو یہ والا فارم جو ہونے لگ گیا مطلب یہ فارم وہ ہے جو آپ نے ابھی fill کیا تھا میں نے یہ fill نہیں کیا بس ایسی میں نے fill کیا ہے تو اس میں آپ نے full اپنا کم fill کرنا ہے personal information work experience publication جو بھی ہے miss kalenius میں آپ نے اس طرح کرنا ہے dear friend کہ وہ پوچھ رہا ہے اگر آپ کی 32 سے زیادہ ہے تو آپ yes کر دیں اگر آپ یہ نہیں 32 سے کم کم ہے تو پھر آپ نے no اس کے آپ پر select کر دیں اور دوسرا portion یہ ہے کہ اس میں اگر employee آپ government employee ہے تو وہ کہہ رہا آپ proper channel کے طرح لائے کر رہے ہیں تو ہاں اگر آپ ابراہ نہیں ہے تو آپ نو پہ collect کر دیں نو پہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ submit یہ final submitted dear friend اگر آپ اس سے submit کر دیں گے تو پھر یہ changing نہیں ہوں گے جیسے یہ آپ submit کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی یہ دیکھیں my application پہ click کریں گے تو یہ print کا option یہاں پہ آ رہا ہوگا جس جو میں آپ نے apply کیا ہوگا تو یہ لیے کوئی material وغیرہ کی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ dear friend میرے channel کو subscribe کر لیں میں اب اس کے test میں جو mcs وغیرہ important ہوں گے وہ بھی یہاں پہ share کروں گا okay dear friend اللہ حافظ